فروز آباد کے پچوکھرہ میں پشوہار پیٹھ کے سنس تھاپک پندیت لکشمی نارائن اپادیائی کی دسویں پنیتیتی پر ان کے پریوار دوارہ کرشک انٹر کالیج میں کمبل وطرڑ کا ایجن کیا گیا جس میں انہوں نے آس پاس کے بزرگ گرامیڑوں کو شال اڑا کر سممان کیا اور اس کے بعد انہوں نے چھتر کے ہزاروں گریبوں کو کمبل وطرڑ کیے کمبل وطرڑ کے بعد گریبوں کو بھوجن بھی کرائے گیا اس دوران مکیتیتی کے طور پر سرسگنچ ودایہ خریوم یادف بھی موجود رہے اور انہوں نے گریبوں کو کمبل وطرڑ کیے سادھی کارکرم کی ادھیاکشتہ کر رہے پندیت جگت نارائن اپادیائی امہ شنکر بابا زلا پنچائے صدس سے برجیش اپادیائی سہیت انہ پریواری جن سہیت چھتری وازی موجود رہے دیکھئے فروز آباد سے ہمارے سموادہ تا کرن کمار کی ہرپورٹ کمبل وطرڑ کارکرم گھائی سرکرو کس وطرڑ میں ہو گئے ہماری پیتازی کی مرتیو ہوئی تھی دوہیار نو میں چھبیس دسمت دوہیار نو کو ان کی مرتیو کے بعد ہم لوگ ان کی پندتی تھی اسی سمجھ سے مناتے چلے آ رہے ہیں اور پندتی تھی کے افسر پر کمبل وطرڑ کیا جاتا ان کا کہنا تھا کہ گریب کی ہمیشہ سیوہ کرنا کمبل جاڑے کی ایسی وہ ہے کہ جو گریب لوگوں کو پہلے سے ہمیں ایک مہینے پہلے سے چھانٹنا شکر دیتے ہیں اور ان کو چھبیس دسمبر کو ہر سال کمبل باتا ہے تھینکیو 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 دوستو آ آ آ کیا کر رہی ہو انجلی اتنے میرے تھینکیو بول رہی ہو ابھی دن کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے تب جا کر ہم بولیں گے ان کو تھینکیو تو جلدی کیجئے نا